موسیقی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے پٹی اور فلسطین کے علاقے میں فلسطین اور اسرائیل کی جھڑپیں آپس میں جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے بھی میزائل داغے جا رہے ہیں اور آبادیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ فلسطینی تنظیم حماس جس میں صرف ایرست ہے حماس کی جانب سے بھی راکٹ داغے جا رہے ہیں اور میزائل داغے جا رہے ہیں لیکن اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم ہے جسے ہم آئرن ڈوم سسٹم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک داغے جانے والے پچاسی فیصد میزائلوں کو اپنے حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا گیا ہے ناظرین یہ آئرن ڈوم سسٹم بسیکلی ہے کیا آئیے آپ کو ہم پروگرام نو ٹوگیدر میں بتاتے ہیں جو کہ آپ سخیز ورلڈ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم بنیادی طور پر ہے کیا آئرن ڈوم سسٹم ایک میزائل شکن نظام ہے جو اپنی آبادیوں کی طرف داغے جانے والے میزائلوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ میں آرام سے اسے وہ حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی نشانہ بنا دیتا ہے اور ناکارہ بنا دیتا ہے اور اس کے رین پانچ سے چالیس میل تک ہوتی ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ نظام اسرائیلی ریفال ایڈوانز ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز نے امریکی مالی تعاون کی مدد سے بنایا ہے اور اس کا مقصد گنجان آباد اسرائیلی آبادی کو ممکنہ میزائل حملوں سے بچانا ہے اس میزائل سسٹم کا استعمال سب سے پہلے دو ہزار گیارہ میں اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا اور اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے پاس اس نظام کی دس بیٹریز موجود ہیں اور ہر بیٹری میں تین یا چار راکٹ لانچرز ہوتے ہیں اور جبکہ ہر راکٹ لانچرز میں بیس میزائل نصف کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے یہ نظام بنیادی طور پہ عدف کو نشانہ بنانے کے سسٹم اور راکٹ لانچرز اور بیٹریز پر مشتمل ہوتا ہے اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نظام کی ضرورت جب محسوس ہی تھی جب اسرائیل اور لبنان جنگ دوہزار چھے میں جاری تھی اور حزباللہ کے جانب سے اسرائیل پر راکٹ ڈاغے گئے تھے اور میزائل حملے کیے گئے تھے آئرن ڈوم سسٹم سے نکلنے والا میزائل جو ہوتا ہے وہ مخالف سمت سے آنے والے میزائل سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس کے نزدیک جا کر پڑ جاتا ہے اور جو اسرائیلی حکام ہیں ان کے مطابق غزہ کی پٹی کے نزدیک جو اسرائیلی آبادیاں ہیں ان کو میزائل حملوں سے بچنے کے لیے دس سے پندرہ سیکنڈ درکار ہوتے ہیں اس دوران سائرن بجائے جاتے ہیں میزائل حملے کی صورت میں اور آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اسرائیلی حکام کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ دس برسوں میں اسرائیل پر دھاغے گئے پچیس سو میزائلوں کو ناکارہ بنانے کی جو شرعہ تھی وہ نوے فیصد رہی یعنی نائنٹی پرسنٹ میں میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا آئرن ڈوم سسٹم کے ایک میزائل پر جو لگت آتی ہے وہ تقریباً اسی ہزار امریکی ڈالر ہوتے ہیں اس طرح سے یہ مہنگا کافی میزائل ہوتا ہے تو اسی لیے صرف انہی میزائلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس میزائل سسٹم کے ذریعے جو کہ آبادی کی طرف آ رہے ہوں سہرہ یہ سمندر میں گرنے والے جو میزائل ہوتے ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ناظرین یہ آپ کو ہم نے معلومات فراہم کی آئرن ڈوم سسٹم کے بارے میں پروگرام نو ٹوگیدر کے ذریعے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سخیز ورلڈ چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے اللہ حافظ